نومان علی قادری صاحبے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اس سے ملنے والی زائد رکم جو ایکسٹر رکم بینک میں پیسہ رکھنے میں کچھ ٹائم باد ملتی ہے یعنی کچھ کم سے کم پرسنٹیج ہوتی ہے کسی کے بینک میں اگر چیلیس پیسہ روپے ہوتے ہیں تو اس میں سو دو سو پانسو روپے ہر سال اس میں ایکسٹر ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بینک سے ملنے والا وہ نفع جائز ہے یا نہیں اسی طرح ان کے ایک سوال اور ہے کہ جیون بیما کروانا لائسی وغیرہ کروانا یہ جائز ہے یا نہیں تو ان دونوں کے تعلق سے میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اور کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی چینل پہ نئے سبسکرائبر ہو یہ جو پرانا ہو کچھ وقت اس کو گزرائے تو ان کو چاہیے کہ پہلے پلی لسٹ میں سے اپنے مطلب کی ویڈیو تلاشیں کوئی بھی ویڈیو اگر ان کو سوال ان کے ذہن میں آتا ہے پہلے اس چینل پہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ شاید اس کا جواب پہلے ریکارڈ کر آ کر چینل پہ نہ اپلوڈ کر دیا گیا اگر ایسا ہے تو پہلے اس کو سن لیا کریں اور اس کے بعد نئے سرے سے سوال کیا کریں بینک سے ملنے والا نفع یعنی جو بینک کفار کے ہوتے ہیں کافروں کے ہوتے ہیں ان بینک سے ملنے والا نفع مسلمان کو جائز ہے اس کے اندر کوئی حرض والی بات نہیں ہے اور یہ سود بھی نہیں ہے اسی طرح جیون بیما کے تعلق سے عرض یہی ہے کہ جو جیون بیما کرنے والی کمپنی اگر یہ کفار کی ہے تو کافر کی کمپنی میں مسلمان کو بیما کروانا یہ جائز ہے بلکہ اس سے ملنے والی جو زیادہ رقم ہوتی ہے جو اس کا بینفٹ ہوتا ہے جیون بیما کا اس کا لینا بھی مسلمان کے حق میں جائز ہے اور یہ کسی بھی جائز کام میں استعمال اس رقم کو کر سکتے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت نے فتاوہ رزویہ میں جیون بیما کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں فرمایا پوچھا گیا کہ جو جیون بیما ہوتا ہے اس کا کروانا جائز ہے یا نہ جائز ہے تو فرماتے ہیں اگر یہ بیما گورنمنٹ یعنی اس وقت کافر کی حکومت تھی اگر یہ بیما کافر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا کروانا جائز ہے جبکہ مسلمان کے لیے اس میں کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو لہٰذا اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ یہ جیون بیما پالیسی لیتے ہیں اور آپ اس میں جتنا پیسہ بھریں گے آپ کو اس سے زیادہ رقم ملنے والی ہے مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک لاکھ روپے بھرا اور آپ کو بدلے میں ایک لاکھ دس ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار روپے رٹن ہوں گے تو ایسی صورت میں اس رقم کا لینا جائز ہے یہ سود نہیں ہے سود وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں یہ معاملہ دو مسلمانوں کے بیچ میں ہو کہ کرز پر نفع لیا جائے اور جہاں ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر ہو تو وہ سود کا قائدہ وہاں پر کام نہیں کرتا اسی طرح بینکوں سے ملنے والی جو زائد رقم ہوتی ہے جو بینکوں سے ملنے والی زیادہ رقم ہوتی ہے اس کا لینا بھی جائز ہے کہ آپ بینک میں کوئی پیسہ رکھواتے ہیں اور بینک اپنی مرضی سے آپ کو انٹریسٹ اس پہ دیتا اور یہ بینک کافر کا ہے تو ایسی صورت میں اس سے جو ملنے والی رقم ہوگی یہ بھی سود نہیں ہوگی بلکہ فقیح ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فتح و فیض رسول میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی کافر کو قرض دیتا ہے اور اس قرض دینے کے اہوز میں اس کو کافر کوئی زیادہ رقم دیتا ہے تو یہ بھی مسلمان کے لیے سود نہیں ہے مثلا یہ کہ آپ کسی غیر مسلم سے یا غیر مسلم آپ سے کہے کہ آپ مجھے دس ہزار روپے ادھار دیں اور بدلے میں میں آپ کو تین مہینے چار مہینے کے بعد لوٹاؤں گا تو بارہ ہزار روپے دوں گا تو مسلمان کو یہ بارہ ہزار روپے لینا بھی جائز ہے یعنی وہ جو دو ہزار روپے اپنی مرضی سے خوشی سے دے گا یہ دکھنے میں تو سود لگ رہا ہے اکل کے اعتبار سے مگر شریعت کے اعتبار سے سود نہیں ہے اس کا لینا بھی جائز ہے اسی طریقے سے مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی فتح و فیض الرسول کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کے نزدیک سود نہیں ہے اور کسی کے سود کہنے سے یہ سود نہیں ہوگا بہت ساروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بینکنگ وغیرہ کے معاملے میں جو بینک سے رقم ملتی اس پر سود کا فتوہ لگاتے ہیں اسی طرح علیہ سی پر سود کا فتوہ لگاتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے اسی طرح مفتی آزم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی وقار الفتح کے اندر فرماتے ہیں کہ احکام شریعت کو قرآن حدیث سے معلوم کیا جاتا ہے عقلوں سے معلوم نہیں کیا جاتا لہٰذا اگر عقل کہتی ہے کہ سود ہے تو انہوں نے فرمایا مفتی آزم نے کہ اس طرح عقلوں سے اس کو معلوم نہیں کیا جاتا قرآن حدیث سے معلوم کیا جاتا اور مفتی جلال الدین صاحب فرماتے ہیں کہ جو چیز شریعت سود نہیں ہے کسی کے کہہ دینے سے وہ چیز سود نہیں ہوگی لہذا اگر کچھ کو سود کہتا ہے تو بالکل غلط ہے بینک سے ملنے والی زیادہ رقم لائی سی سے ملنے والی زیادہ رقم اگرچہ یہ گورنمنٹ کفار کی اور کافیروں کی کمپنی میں کرائے جاتی ہے تو اس اسی طرح فتاوہ بحر العلوم کے اندر بھی ہے کہ ہندوستان کے کفار سے مسلمانوں کو جو زیادہ رقم ملے اگر اپنی خوشی سے ہندوستان کے کافیروں سے ملنے والی رقم جو مسلمان کو کسی اور عزت کے عوض میں نہ ملے تو اس کا لینا جائز ہے بلکہ اس کو کسی بھی جائز کام میں صرف کر سکتا ہے تو اتنا علماء اکرام کے اس پر فتاوہ موجود ہیں اور حدیث موجود ہیں کہ مسلمان کافیر کے بیچ میں سود نہیں ہوتا جب یہ قائدہ شریعت کا موجود ہے تو حکام شریعت کو قرآن حدیث سے معلوم کیا جائے گا اکل سے اندازہ نہیں لگا جائے گا کہ اکل کہتی ہے کہ وہ زیادہ رقم سود ہیں بل فرض اگر کوئی لینا نہیں چاہتا تو وہ اس کی مرضی ہے لیکن اس کو سود قرار نہیں دے سکتا کہ کسی کے کہنے سے وہ سود نہیں ہوگی تو یہ بینکنگ کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ اگر اس میں کھلواتیں کھاتا تو زیادہ رقم کو جائز کام میں استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے حق میں جائز ہے اور اسی طرح لائی سی وغیرہ کراتے ہیں اس میں اپنا نقصان کا پہلو نہیں ہے آپ انسٹالمنٹ اس میں بھر دیں گے آسانی سے اور آپ کا پیسے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کے لئے کروانا جائز ہے پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا